اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ اب میں بے اعتبار زاہر عظمانی اعتبار سے بہت نہیں بہت دولے پترے لگتے ہیں یہ بڑے میرے خاص طور سے محترم عجیز ہم سے جونئر ہیں جامعہ اسلامیہ حیرولوک سے ہیٹ کیا اس کے بعد جماعت کی مرکزی درست کا جامعہ صرفیہ بنارس سے آئیونیس اور فدیلت کے بعد پورے عالم کی پوری دنیا کی پڑی معروف مرتاس دالش کا اور تعلیم کا جواہر لاکھ میریونی اونیورسٹی یہ پورے عالم کے اندر اس کا اپنا ایک بغار ہے اس سے گریجویٹ ہے کوشٹ گریجویٹ نے بھی رہے ہیں اپنی حرمی زبانو عدد کے اندر اور اب ہی پیشڈی کر رہے ہیں یہ قادم ہوتے کیے اور سب سے بڑی چیز جو میں ہوں کے لیے ہمیں آج کی اس مجمع میں اپنی دعا پر آپ کی تعمیر چاہوں گا کہ وہ آئی ایس کی تیاری کر رہے ہیں میری خانش ہے کہ اللہ ان کی اس آرزوں کو بھوری کر رہے ہیں اور جماعت کے ایک عظیم تریم دینی اداعے ہیں اور دینی ترستاق کے فارد تحصیل ہمارے عجیز محترم ایک آئی ایس بند کر کے آپ کے سامنے ایک ستاری کی طرح چمک ہے اللہ ان کو کامیات دے اور ان کے محاصل میں اور ان کی مراد پوری فرمائے اور اس عظیم تریم مقصد اور وشن کو اللہ ان قائد تنمیل پر پہنچانی تک فیر دے میرے این جملوں سے میری مراد عجیزم محترم جناب شمسور رب صاحب صلیفی حفیظ اللہ ہیں ایک آئین ہے کہ الحمدللہ تعلیم سے بلے گئے فلوک شنبی یونیورسٹی کے اسیسٹنٹ پروفیسر ہیں میں اپنے عجیز سے بڑے عجیز سے مطالش کروں گا کہ آپ آئیں اور چند علمات کے ساتھ آج کی اس مجلس میں شریک ہو اور اپنے مفید علمی باتوں سے ہمیں مرجوز ملے کا موقع کرتا ہے برادر اگرامی جناب مولانا شمسور رب صاحب صلیفی حفیظ اللہ اسیسٹنٹ پروفیسر ممبئی یونیورسٹی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والسلام والسلام على سید المسکین وعلى آلی وصحبی دیل معیم اما بعد اللہ تعالی بالقرآن المتید اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علم اقرأ ورحمت المكر الذي علم بالقلب علم الانسان ما لم يعلم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من يرد اللہ به خیرا ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ مرکسی موضوع بیتی صدر محترم مرکسی قرآن گیرام سامنے نظام آج کی ایک کانفرنس کا جو مرکسی موضوع خیرا ہے مطلب نام کی ہے میرامی خیرا کا کانفرنس مطلب پیام مطلب پیغام میسیج خیرا یعنی جب بالکھرا میں نبی اردم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازد ہوئی تھی اس کا پیغام کیا تھا پوری امت مسلمہ کے لیے اسی پیغام کر مرکس یہ کانفرنس ہے اور اس حیثیت سے یہ ایک خوشکن پہل بھی ہے کہ ایک مسجد میں اس کا کانفرنس کا انعفاظ ہو رہا ہے اب پہلی وحی نازد ہوئی جو تھی اس پیغام کر لے گی تو اطراع کے دو لفظ ہے دو مرتبہ اطراع آیا ہے اطراع بسم ربک اللہ خلق خلق الانسان من علق اطراع و ربک الاکرم اور پھر اس کے بعد دو مرتبہ تعریم کا لفظ آیا ہے الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمْ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَعْلَمْ يَعْلَمْ مطلب میسیج کیلئے تھا واسط پیغام ہے اراغہ کی اللہ رب العالمین مسلم سوسائیٹی کو ایک نالج بیس سوسائیٹی کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے ایک ایسی سوسائیٹی ایک ایسا سماج ہو مسلم سماج جو علم پر مرکس ہو جس میں پڑھنا اور پڑھانا ہی اس کا پہلا برید اور پہلا شیبہ اس کے بعد قرآن کریم کے کئی آیتیں ہیں جو تحرین پر بھارتی ہیں بہت ساری آیتیں ہیں حضرت آدم عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفضیل کی وجہ ہم سب جانتے ہیں اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے کہا اللہ رب العالمین اہل علم کے درجات میں بلندی کرتا ہے ایمان والوں اور اہل علم کے درجات میں بلندی کرتا ہے اس کا محضر یہ ہوا کہ علم یہ ہمارا خیلہ فریضہ اور خیلہ شیبہ ہونا چاہیے علم بھی وہ ذریعہ ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے مسلم سماج پہچانا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں بھی علم کی اہمیت میں سوڑ دیا ہے بلکہ پریکٹیکلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کو اپلیمنٹ بھی کیا نافذ بھی کیا ایک ایسا موقع آپ سن چکے ہیں غزمِ بدر کے موقع پر خیلیوں کی رہائیں کا مسئلہ آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم خیلیوں کے پاس جن کے پاس یہ کی رغم نہیں تھی دس مسلمانوں کو پڑھانے کے بردے ان کو رہا کرنے کا آدھا کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چاری تشمن تھے ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کا سبادلہ کیا اور دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ کنفیوسنٹ پیدا ہوا بات میں مسلمانوں کے دور انتحداث میں کہ ہم تعلیم یعنی غیر مسلموں سے تعلیم حاصل کرنے میں یہ قسم کی کیا ہے ان کو غلط لگتا ہے یا پھر اسے ان کے دل میں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ غیر مسلم دشمن جانی دشمن ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں انتظام کیا کہ مسلمان سیکھیں دوسری بات جو تعلیم کے میدان میں مسلمانوں کے اندر فرمکی کنفیوسنٹ ہیں encrezi زبان ورغرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات بات کچھDr سحابی نام ریا دا ہے ان کو اللہ Governor efic Muhammad علیہ وسلم نے تقرانی زبان سے بات دارہ ان کو تلکین کی تو وہ ایک غیر قومی زبان کی یعنی عربی زبان کے علاوہ ایک زبان کی علاقی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم اس قومی زبان کو سیکھنے سے منا نہیں کر رہا کیا بلکہ تلقیق تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمائی نبی خلق سماوات والعود و اختلاف اللہ والنمائی لآیان دلیولی لذبا کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ آسمان و زمین کی تخلیق میں اور تمہاری زبان اور تمہارے رنگ کے اختلاف میں اللہ کی نشانی آئے تو زبان اور رنگ کا اختلاف یہ کوئی مطلب یہ ہے عظیم بات نہیں ہے کوئی بھی زبان کو ہم کو سیکھنا چاہیے اگر وہ ہم کو ہمارے حاصل مقصد کی طرف لے جاتا ہے میں اپنی بات مختصر کروں گا سکھ کچھ چیزیں ہیں جو ٹریکٹیکلی سچر کمیٹی ریپورٹ کی بات آئیں تقریباً پیارہ سال ہوگے اس ریپورٹ کو مزرعام پہ آئے ہوئے یہ ریپورٹ بطور خاص مسلمانوں کے معاشی کو سماجی حالات کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمی حالت پہ بھی مبنی گیا یعنی اس ریپورٹ میں مسلمانوں کی تعلیمی حالت کا بھی جائزہ لیا گیا اور اس ریپورٹ میں بطور خاص ایڈوائزری کی گورنمنٹ کو حکومت کو کیا کرے گیا گورنمنٹ نے ہکومت نے کیا دیا ان نکات پہ ان ریکمینڈیشنز پہ کتنا عمل کیا اس سے قطعہ نظر ہم یہ سمجھے کہ اس ریپورٹ میں ہمارے لیے کیا چیزیں ہیں کون سے ایسے نکات ہیں جن پہ ہم اپنے اندر ستھارلا سکتے ہیں جن پہ ہم اپنے اندر ستھارلا سکتے ہیں تعلیم میں وہاں سب سے زیادہ کر پڑے وہی سب سے زیادہ ڈراؤپ آٹ ریشیو ہے مسلمانوں مسلمان ملکہ یعنی وہ اسکولی تعلیم ڈیر کی سطح سے آگے نہیں پڑھ پا رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ آلہ تعلیم تو چھوڑیے آلہ تعلیم میں اٹری ہی نہیں کر پا رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کی نمائندگی دوسرے کامکٹی کی ایگزامینیشنز میں دوسری پوزیشنز میں تمام مورتوں میں ان کی نمائندگی کم ہو رہے ہیں یہاں ہمارے کے سوچنے کی بات ہے کہ خاص طور پر تعلیم کے میندان میں پرائیویٹ سیکچور جب سے آئے اگر کہ اس کا عمل دخل بڑھا ہے تو اب یہ اسکولی تعلیم کی سطحے پر ہم کیا کر سکتے ہیں ہم ہم اپنی طرف سے زیادہ سے زیادہ اسکول کھول سکتے ہیں اس لئے کی پرائیویٹ شکتے ہیں اس کی اجازت ہے یہ کام ہو رہا ہے لیکن اس کی جو سطحے ہیں اور اس کا جو نیچر ہے اس کو بتر لے کی ضرورت ہے اور زیادہ اس کو کھول لے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز کولیٹی کی تعلیم یعنی تعلیم ملے تعلیم کے ساتھ کولیٹی کی تعلیم ملنی چاہیے ورنہ پھر کمپڈیشن میں آپ کوجیوں کے تیور رہے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ چونکہ معاشی حالت پر قوم کی بکتر ہے اس لئے کہ تعلیم دی جا رہی ہے تعلیم کا جو فیس ہے وہ معقول ہونا چاہیے اور بطور خاص جو یعنی معاشی طور پر کمزور طلبہ ہیں ان کو سپورٹ کے لیے ان کی پانیشن سپورٹ کے لیے تنظیمیں ہونی چاہیے ان کی اسکولرشپ انتظامات دونے چاہیے تاکہ یہ تعلیمی جو اسکولی سطح پر ہماری تعلیمی دیراوٹ ہے وہ دور ہو سکے اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے بس ایک جو جس کے ساتھ میں اخری بات ختم کرنا چاہوں گا اس کی بطور قوم ابھی ہندوستان میں مسلمانوں کے پاس اپنی کوئی جامع تعلیمی منصوبہ ہے ہی نہیں سب ایک حق بیسس پر چل رہا ہے جو کوئی بھی کر رہا ہے اپنے تعلیم اپنی کوشش کر رہا ہے ایک جامع ایک کمیلنسی پلان ہے ہی نہیں بطور قوم ہماری تعلیمی حالت ہے کیا اور اس تعلیمی حالت کو بہتر کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں قوم کی دارش پر ہیں تعلیمی حالت کا طبقہ ہیں میں ان کی توجہ اس جانے مبزور کرانا چاہوں گا کہ قوم کی جو مجموعی تعلیمی ضرورت ہے دینی یا دنیا بھی بلکہ اس قسم کی تفتی مناسبی نہیں ہے جامع نافع یا غیر نافع تعلیم یہ تخصیم مناسب ہے تو جو بھی تعلیمی ضرورت ہے ہماری اس تعلیمی ضرورت کے تعلیم ایک کم پرینسیب ایک جامع منصوبے کی ضرورت ہے جس پر قوم عمل کر سکے اور اسٹے فائی اسٹے اپنی اسٹے کل کو دون کر سکے انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہم کو سینہ راستان دیکھائیں اور ہمانی ختم کرتا ہوں شہر پیل کو بولیت بخشی امین اسلام علیکم